بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزق رفان حاشوی شو میں آپ کو لندن سے خوش آمدیل کہتا ہوں اور پاکستان سے آج ہمیں اس خصوصی نشست کے لیے جوائن کیا ہے سینئرس ایڈوکیٹ سپریم کودہ پاکستان حضرت صدیق صاحب میں آج پاکستان میں ایک فیصلہ آیا اور آبسلی تمام لوگوں کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے میں اس فیصلے کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا قانون نقاط بھی آپ سے سکر رہیں گے اور کہاں کہاں سامنبر الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور جس طرح اس فیصلے سے پہلے کچھ سٹوریز فیننشل ٹائمز میں لگائی گئی یہ بھی کہانی ہے جو آپ کو ہم بتائیں گے یہ بھی عجب داستان ہے کہ ایک فیصلہ آج آیا لیکن فیننشل ٹائمز کی سٹوری جس میں ذکر کیا گیا جن لوگوں کا وہ اس فیصلے میں موجود تھا یہ بھی ایک اس سے بھی ہم پھرتا اٹھائیں گے لیکن سب سے پہلے میں عزق صدیق صاحب سے سوال جو آپ سب کا سوال ہے ہم کریں گے سر یہ عمران خان کے لیے کتنا خطرناک ڈسین ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا یہ پہلے ہمیں ایکسپین کریں بہت شکریہ ہے رفان حاشمی صاحب مثال کے طور پر میں نے ٹیکس میں کوئی چوری کر لی اور ٹیکس میں کوئی مسٹ ریکلریشن میں نے کر دی اور اسی طرح فرض کریں نیاب کے اندر میں نے کوئی کاغذات بیجنے تھے وہ غلط بجوا دیئے ان چیزوں الیکشن کمیشن میں بات میں آتا ہوں یہ ذرا آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے میں نے وہاں اگر کر دیا ہے کچھ اس کا اطلاق میرے نومینیشن پیپر پہ نہیں ہوگا میں پھر کر دوں یہ جو ایک یہ جو ایک بیانیاں بنایا گیا نا کہ عمران خان صاحب نے جھوٹا بیانیاں الفی دیا ہے پہلے ذرا یہ سمجھ لیجئے گا یہ جو اگر کوئی جو اگر کوئی جھوٹا یہ ہے نہیں وہ میں وہ بھی آپ کا ایکسپلین کروں گا تو وہ الیکشن کمیشن میں دیا ہے تو الیکشن کمیشن میں پارٹی کے چپٹر کے حوالے سے دیا ہے آپ کے انفرادی پارلیمنٹیرین ہونے کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ریکارڈ پہ لائے جس پہ اطلاق ہوگا آرٹیکل سکسٹی ٹو ون اپ کا چلے یوں لے لیتے ہیں فرض کریں عمران خان پارلیمنٹیرین کے میمبر نہیں ہے اور یہ بیانیاں بھی وہاں جھوٹا چلا گیا ہے تو اس میں آرٹیکل سکسٹی ٹو ون اپ کا کیسے اطلاق ہوگا آرٹیکل سکسٹی ٹو ون اپ کا اطلاق ہوگا جو نومینیشن پیپر جب آپ کاغذات نامزد کی داخل کرتے یہ ہسٹری چلی آ رہی ہے پاکستان نے کیس لو اسی پر ڈیولپ ہوا ہے اور اس کو ذرا اگر کمپیر کر کے دیکھیں نواز شریف کے کیس کے ساتھ نواز شریف نے اپنے کاغذات نامزد کی کی اندر جو اپنے بیٹے کی کمپنی جس میں وہ ملازمت کر رہے تھے وہ ڈیکلیئر نہیں کی اور اکامہ آپ نے جب لینا ہو دبائی میں پاکستان میں جوٹھی کمپنیاں بن سکتی ہیں وہاں باقاعدہ آپ کو اس کمپنی کا ملازم شو ہو رہا ہے آپ کو تنخواہ لینی ہے جب آپ تنخواہ لیں گے تو تب آپ اکامہ ہولڈر بن سکیں گے تو یہ اب جو مرضی کہتے رہے بیٹا یا بیٹے کا تو ایشو ہے نہیں بیٹے کو چھوڑیں بھی ایک اب مثال کہ تو اپنے میں نے کمپنی میں آئی ہے میرا والد اس میں ملازمت رکھتا ہے تو میں والد کو تنخواہ کر دیتا ہوں یا بیا وہ تنخواہ نہیں ملی تو میں وہ تو ملازم میں نے میری کمپنی کی اندر میری کمپنی کی اندر ملازم ہے تو یہ اکامہ اس والے کیس میں اور اس والے کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے وہاں سکسٹی ٹو آن ایف کا اطلاع اس لیے ہونا ہے کہ آپ نے اکامہ لیا ملازمت شو کی لیکن آپ نے انکم ٹیکس کی سوری نومینیشن پیپر کے اندر ڈیکلیئر نہیں کیا جہاں فرض کرے مال نے عمیرار خان صاحب کا بیانی حلپی جھوٹا بھی ہے اگر ہے تو جھوٹا تو پھر کیا گئے نہیں کیا اس کا تعلق آپ کے کاغذات نامزدگی سے ہے کیا آپ کا اپنی ذاتی جگہ داد سے تعلق ہے ایک سوال کیا یہ واقعی بیانی حلپی تھا یہ بھی کلیئر کرتے ہیں کیونکہ سرٹیفکلیٹ یہ بڑی اچھی بات ہے اب آتے ہیں اصل بات کی فیکس کی طرف پارٹی نے مثال کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اکاؤنٹ ہیں وہ ڈیکلیئر کر دی ہیں انہوں نے اسی طرح کچھ جو سینئر رہنمائے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کٹھے کی اور پیسیف فنڈ ہی کٹھا کیا وہ پاکستان تحریک انصاف تو نہیں ہوتا اس کا پھر ایک آرڈٹ طریقہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی ہو تو اپنے اکاؤنٹ آرڈٹ کراتی ہے وہ اکاؤنٹ آرڈٹ ہو کے جو تو پارٹی کے نام پر ہے انہوں نے پارٹی کے نام یہ باقیوں کا انہوں نے ذکر اس لیے نہیں کیا وہ آپ پارٹی میں آتے نہیں ہیں وہ ڈیکلیریشن جو انہوں نے دی وہ جو وہ جو آرڈٹر نے بنا کر ریپورٹ دی اس آرڈر کی ریپورٹ کو ویریفائے کر دیا وہ یعنی اس کو آپ نے کر دیا کہ یہ سارا کچھ ٹرو ہے وہ جو ریپورٹ انہوں نے دی ہے اور آج بھی جو کمپنی کے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے اکاؤنٹ ہے وہ آج بھی سچ ہے ان فرادی لوگوں کے اکاؤنٹ کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ذرا اس سے آگے بھی اگر نکل جائے وہ جو اکاؤنٹ ہے ان اکاؤنٹ سے جتنا پیسہ ہے وہ پیسہ سارے کا پیسہ جو ہے وہ باقاعدہ اگر پارٹی کے اندر آیا تو وہ ڈیکلیر ہے یہاں تک اب بھی تک کوئی ایک ایسی چیز نہیں آسکی جو یہ ثابت کر سکے کہ جناب انہوں نے چھپایا ہے انہوں نے کوئی فراڈ کیا ہے انہوں نے کوئی ملک کے سوری یہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں اور سیٹیفکیٹ میں دونوں میں فرق ہے جس کو زمین آسمان کا فرق ہے چونکہ میں نے میں نے وہاں پر دیکھا ہے اور الیکشن کمیشن کے بعد آئی ہاب نو ہیسیٹیشن تو ٹیک ڈا نیمز ٹوڈے آہ قیون صدیقی نے یہ سوال پوچھا ہے وہاں میں لوگوں سے اور وہ کہتا ہے کہ جی بیان حلفی بیان حلفی کی بقاعدہ بازگشت چلائی جا رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ قادر صاحب سیاہ دن اس لیے بھی ہے کہ آپ کسی کے عالی کار بن کر کچھ لوگ ایک عمران خان کو گھرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جان کر ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے میں اس کے اوپر بھی آنگا لیکن ہم اس کے جو فیصلے کے میرٹس پر ہم بات کریں جس طرح اس کو دیا گیا تو سر یہ تیہ ہو گیا کہ اس کا عمران خان کے فیوچر پر کوئی افرق نہیں پڑے گا اور یہ میں ارفان عاشمی صاحب یہ میں ان سب لوگوں کے لیے شیلنج کر رہا ہوں آ جائیں کسی پلیٹ فارم پر ہمارے دوست ہیں قیون صدیقی امتی اللہ جان یہ سارے آ جائیں آ جائیں حامد میر بھی آ جائیں اگر ہی جافر ہو جائے چلیں اس کو چھوڑیں نواز شریف آ جائے شباز شریف آ جائے شاید اینی بوڈی آئیں بتائیں کہاں کرنا ہے ان کے گھر میں کرنی ہے آ جاتے ہیں ان کے گھر میں اور یہ پھر تیہ ہوگا کہ اگر آپ ثابت نہ کر سکے تو آپ یا تو ملازمتیں چھوڑیں گے یا ناہلیاں چھوڑیں گے یا پارلیمنٹ چھوڑیں گے آپ یہ تیہ کر لیں اور یہ میں بات بتاتا چاہوں اب قوم گمراہ نہیں ہونے والی ہے اب ہر چیز کلیسٹر کلیر ہو کر سامنے آ چکی ہے جی آپ بتائیے گا اچھا سری یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے اچھا پہلی جو چیز تھی ہماری کہ کلیر ہو گیا کہ خان صاحب کے فیچر پر اس پہ کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا اور دوسری چیز اس کے اندر آہ کہ سیٹیفیکیٹ کا معاملہ بھی کلیر ہو گیا کہ یہ سیٹیفیکیٹ ہے بالکل اسی طرح جب آپ ٹیکس ریٹرنز جمع کرواتے ہیں تو آپ کو ایک سیٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے اب جب آرڈٹ آرڈٹر بیٹھے گا وہ دیکھے گا اور وہ کہہ گا کہ جناب اس میں کچھ غلطیاں ہیں تو آپ کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی اس کو آپ سیٹیفیکیٹ کو بیانی حلفی کے ساتھ کسی طرح بھی مکس نہیں کر سیتے چونکہ سیر ہم نے دیکھا ٹیکس ریٹرنز میں غلطیاں ہوتی ہیں چونکہ میں ٹیکس پرسن نہیں ہوں آپ نہیں آپ نے اپنے ٹیکس مین کو بلانا ہے اسے کہنا یہ ٹیکس ریٹرنز جمع کرواتے ہیں اگر وہ غلط ہی کرتا ہے تو اویسلی یہ ایک اس میں ایک ایک بہت 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 موجود ہے نہیں نہیں عرفان صاحب ایک بڑا ضروری بات کلیر کرنے والی بات ہے جب وہ میں مس ٹیکلاریشن کرتا ہوں یا میں غلط بتا دیتا ہوں یا میں فرض کریں میں لکھ دیتا ہوں کہ آئی اہروائی کنفرم the facts and figure اگر اس کے اندر کوئی concealment ہے تو وہ concealment کی remedies دی ہوئی ہیں وہ penalty لگے گی آپ کو یعنی آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیں گے آپ کو وہ penalties کا دیا procedure وہاں پر provided ہے definite information ہے جیسے یوں لے لیں کہ جیسے قاضی فائزیسہ کے case میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے income tax کے returnوں میں داخل نہیں کیا نہ ویلسٹیٹمنٹ میں داخل کیا تو سپریم کورڈ نے کہا کہ چلے آپ چلے جاتے انکوم ٹیکس دفتر کے اندر کہ وہاں آپ نے declare کیا وہاں آپ نے declare ہی نہیں کیا وہاں آپ نے بتایا ہی نہیں ہے تو اس کے consequence جو ہے یہ misconduct میں سرکاری ملازمت کے طور پر آئے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ پہلے بیٹھ کر وہاں اس متعلقہ قوانین کے تحت وہ دیکھا تو وہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور ابھی تک سپریم کانسل تو کوئی کاروائی بھی نہیں کر سکی یہ اور آپ ہم سب نے دیکھا ہے تو اس کا election کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں اس کے نا points ہم اپنے سننے والوں کے سامنے بھی رہتے ہیں تاکہ یہ معاملات بھی آگے بڑھ سکیں چونکہ نکات تو ہم نے بتا دی یہ کہ کیا important چونکہ میں نے I just came right to the question عزیز صاحب کیونکہ لوگوں میں بہت سارے سوالات صبح سے calls آ رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ ہوا حاصل میں کیا ہے فیصلے کیا ہم نے کہا تیرہ نامو تیرہ نامعلوم accounts سامنے آئے یہ اس فیصلے میں لکھا گیا امریکہ اور یوئی سے ارتیاط لیے گئے پاکستان طریقہ انصاف ان accounts کے بارے میں بتانے میں ناکام رہی آئین کے مطابق accounts چوبانہ غیر قانونی ہے پی ٹی آئی نے چونتیس غیر ملکی تین سو اکامن کاروباری اداروں اور کمپنیوں سے فنڈز لیے پاکستان طریقہ انصاف میں عارف نقیل کمپنی وٹن کرکٹ سے ممنوع فرنڈنگ لیے اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے چار روز پہلے خبر چھپی ہے فنیچر ٹائمز میں اور میں نے اسم بھی یہ کہا تھا اور یہ دوبارہ ہم کہہ رہے ہیں سر یہ کتاب ہے this is this book is by abraj on abraj group the life and death of abraj group اور یہ برائن بریوارٹی کی کتاب ہے عزر صاحب اس کتاب کے اندر یہاں بھی پیچھے کے نام لکھا ہوا ہے شاید خاکان عباسی the former the prime minister of پاکستان اس کتاب کے پیچھے نام لکھا ہوا بڑا ڈھونڈ کے نکالیا بھائی آپ نے آپ مجھے آپ یاد ہے عرفان عاشی صاحب آپ نے اپرین میں مجھے بتایا تھا یہ آپ نے بتایا تھا کس طرح کی سٹوری اچھا اب دیکھیں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ شاید خاکان عمانی صاحب شاید خاکان عباسی صاحب وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں مجھے مجھے ہی سمجھا دے کوئی مجھے سمجھا دے ہم سب سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی یہ بتا دے یہ جو نیا طریقہ اپنایا گیا کہ آپ خبر لگائیں پھر دھوڑا بٹا جائے گا دیکھیں جی دنیا کے بڑے اخبار نے آپ پہ دے دیا بلکل ٹھیک ہے جی سکینڈلز ہی طرح سامنے آتے ہیں ایک انکوائری چل رہی تھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اندر وہ پیپرز جن کی بنیاد کے اوپر فرنشن ٹائم سے بھی تو کوئی نہ کوئی بریاد لکھی ہوگی ہے جس کے اوپر وہ لکھ رہے ہیں یار یہ کس نے دی اسے خبر یہ کہاں سے آئی یہ کیسے ہوئی یہ بہت ہی امپورٹن بات ہے اب میرے کچھ سوال آتا ہے شاید حاکا نواسی صاحب کے لیے اور ہمارے جو پاکستان میں جنرلسٹ ہیں جہاں پر وہ ملیں آپ نے اسے یہ سوال کرنا ہے حضر صاحب آپ نے بھی لوگوں کو بتائیں یہ سوال ان سے کریں وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب آپ کیا کبھی ڈاکٹر برائن بریوارٹی سے ملے جس نے عارف نکوی کے اوپر کتاب لکھی یہ سوال آپ اس سے کریں آپ اسے یہ سوال کریں کہ کیا آپ کی ملاقات کبھی فرنانشل ٹائمز کے سائمن سے ہوئی یہ سوالات کریں چونکہ اگر یہ نہیں جواب دیں گے تو پھر ہم اس کا جواب ضرور دیں گے چونکہ میں اس کے اوپر بڑی تحقیق کر رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے اور صرف پرابلم اس کے اندر یہ آ رہی تھی کہ میں اپنی صحت کی ویعہ سے باہر آنی جا پا رہا لیکن میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ انفرمیشن میں آپ کے ساتھ اس پلیٹ فرم پہ عزیز صاحب شیئر کر رہا ہوں پلیز آپ شاہد خاکان عباسی سے پوچھیں کہ کیا وہ ڈاکٹر برائن بریوارٹی سے ملے کیونکہ اگر وہ ملے ہیں اور ان کا جواب بنا بلا ضروری ہے کیونکہ ان کا یہ نام یہاں بے لکھا گیا ہے اور دس بک is all about عارف نکوی عبراز کو بڑا ڈاون فال چائنیا امریکہ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہو گیا میں ایک بات آپ سے چاہوں گا اور میں آم گونا ٹو ٹویٹ اٹ کہ دیفنیٹلی کتاب یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے اگر نہیں اویلیبل ہے تو مجھے دونوں تصفوں کے ایک تصویر ضرور بجوا دیجئے گا میں آج یہ سوال باقاعدہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی پوز کر دوں گا اور مختلف چینلز پہ بھی میں جو کہ صبح سے آ رہا ہوں تو یہ میں سپیسپکلی مجھے تو یاد ہے کہ آپ نے مجھے اپریل دو ہزار بائیس میں بتا دیا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور یہ ساری جو آج یہ فنانسل ٹائم میں جو باتیں چھپی ہیں آپ نے مجھے اس وقت بتا دی تھی میں تو چشمی دی تھے گواں ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے مجھے اس وقت بتا دیا تھا اور میں نے جہاں جہاں اس پاس کے جگہ بات کرنی تھی میں نے کر دی تھی وقت سے پہلے میں نے آپ کو یہ سر یہ جو کلک ہے اس کی تصویر آپ کے ووٹس ایپ پہ بھیج بھی دی ہے اور دوسری طرف یہ تاکہ آپ یہ وقت پہ ہم اس سے اس کو جنگ ایسکلیٹ بھی ہم نے کیا ہے تو ہم اس کا ریکارڈ بھی ایک موجود رکھے یہ آپ دونوں دونوں جو تصویریں ہیں وہ اس وقت آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں اچھا now coming back to the PTI RFP کی کمپنی Water and Crickets ہے RFP کے کمپنی سے ایکیس لاکھ ایکیس ہزار پانچ سو میلکی ڈالرز ممنہ افرنیں گے اب یہ فیصلہ آج آ رہا ہے محفوظ سر ہوا تھا ایکیس جون کو ادھا یہ بڑا امپورڈنٹ ہے اس سے مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں پر کچھ ایسے کریکٹرز موجود ہیں جنہوں نے یہ ڈاکومنٹس اور پیپرز جو ہیں وہ لیٹ کیے اور آہ آہ یو ای کی کمپنی آہ بریسٹر انجننگ سرویسز سے انچاس ہزار نو سو پینسے ڈالرز ممنہ افرنڈنگ لی گئی سیاسی جماعتوں کے ایک کی آرٹیکل چھے سے مطلق ممنہ افرنڈنگ ہے عمران خان نے فارم ون جمع کرایا جو غلط بیانی اور جھوٹ پر مبنی ہے اب یہ فارم ون کا ذکر کیا گیا ہے شکر ہے جو خبر ریپورٹ کی گئی ہے اس کے اندر یہ نہیں لکھا گیا ہے جی کہ نہ بیان حلفی جو جمع کروا دیا گیا پارٹی اکاؤنٹ سے دیا گیا بیان حلفی جھوٹا ہے اچھا پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق دیا گیا اب یہ آہ ادھر صاحب بتائیں کہ کون سا پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق کوئی بیان حلفی عمران خان نے کیا جمع کروایا ہے یہ سر اس پہ روشنی ضرور ڈالکٹ اچھا پھر آس کرتا چلوں بیان حلفی بالکل داخل نہیں کیا بیان حلفی کے اپنے ریپرکشنز ہیں بیان حلفی کا اپنا طریقہ کار ہے اور وہ جو سٹن انگریڈینٹ ہے اس کے اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھ لیں میں پھر آگے باگے پہلی تو بات ہے کہ بیان حلفی نہیں ہے ڈیکلریشن کی آت تک بات ہے تو ڈیکلریشن وہ جی دی ہے اور ڈیکلریشن بھی دی ہے اس ڈیکلریشن کا تعلق صرف پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کا جو سیکشن ہے جو ریلیونٹ سیکشن ہے جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دوہزار دو میں تھے جہا ایلیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے اندر تھے اس چیپٹر کے علاوہ باقی کسی چیپٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک اس کا کوئی باستہ نہیں ہے اور اس کو جو ہم سنونمس کر رہے ہیں یا ہم ایکویلٹ بنانا چاہتے ہیں آہ اپنا ڈیکلریشن جو نومینیشن پیپر کے مطابق دی جاتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی ڈائریکٹلی اور میں لفظ انڈائریکٹلی بھی کہہ رہا ہوں it is relevant for the purposes of nomination paper ہم صرف اپنے ویورس کو سمجھانے کے لیے دوبارہ آہ عزیز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ nomination paper جمع کروائیں گے وہاں پر آپ نے کیا ڈیکلیئر کیا یہ بڑا important ہے کہ وہاں پر آپ نے کیا لکھا کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں آپ نے کتنے اکاؤنٹس میں پیسے جمع کروائے کتنی جدادے ہیں یہ یہ اس میں نکتہ ہے اب میں عزیز صبح سے پاکستان کے تیرہ سے چودہ جماعتوں کے اس اتحاد کو دیکھ رہا ہوں جس میں جس میں شازی مری اسے پہلے احسین اقبال فرم دستگی ساری لوگوں نے پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ جناب آج یہ خبر اور یہ فیصلہ آ رہا ہے بہت سنجیدہ سوالات الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ساخت پر اب کھڑے ہو گئے ہیں ان کو فلفور استیفہ دینا چاہیے استیفہ دیں یا پھر آپ سے ہم نے اپنے پریکٹ فارم پہ یہ بات کرتے رہے کہ تینوں جماعتوں کا فیصلہ آنا چاہیے عزیز صاحب جو عرستو ہیں جو جو وکیل عرستو ہیں with due respect to your community and obviously آپ کی طبقے سے تعلق رکھنے ہوئے لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ تینوں جماعتوں کا فیصلہ کٹھا سنائیں ٹھیک ہے نہیں لکھا ہوا لیکن یہ الیکشن یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ نیوٹرل نظام کی جہاں پر ہر چیز ایک ایک ایکویل گراؤنڈ پروائیڈ کی جائے آپ نے آٹھ سال سے یہ فیصلہ محفوظ کیا آپ یہ کہتے رہے کہ جناب انہوں نے سب کچھ کیا ان کی وجہ سے پریشرائز کرواتے رہے فون کرواتے رہے فیصلہ محفوظ رکھے چلے آپ کی باتیں ساری مان لیں تو آج کی تاریخ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ والے بھی پھر فون کروا رہے ہیں کسی نے کسی سے کہا ہمارا فیصلہ نہ سن رہاں بھائی پیپلز پارٹی بھی کروا رہے ہیں تو تینوں جماعتوں کو فیصلہ کٹھانا جی اب بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں میں مسکرات میرے چہرے پر آپ اس لیے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اکبر ایس بابر کمیر آپ اس کو اٹھا کر دکھیں نا میں نے یہ ایک پرنٹ نکلوایا ہے سکسی ایٹ پیجیز کا سارا اور یہ کمپلینٹ ذرا سمجھ نہیں ہے یہ کمپلینٹ فائل کی ہے اکبر ایس بابر ورسس پاکستان تحریک انصاف یہ باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کیا تعلق ہے یعنی پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن کمیشنر سے ملتی ہیں چیف الیکشن کمیشنر سے ملتی ہیں اور جا کر وہ زد کرتی ہیں کہ اس کا فیصلہ سناو پھر کیا تعلق آپ کا آپ الیکشن کمیشنر کے دفتر میں جا کر آپ پریشر ڈال رہے ہیں اور یاد رکھیے گا جو باتیں انہوں نے کئی الیکشن کمیشنر نے ریبٹ نہیں کی ہیں تو ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ فیصلہ جو ہے میں بجود حالانکہ یہ فیصلہ پی ڈی آئی کے لیے ڈیمیجنگ نہیں ہے یہ بھی باعث ہے یعنی انہوں نے سپیشلی آ کر یعنی آپ آگر آخری سفر پر آ کر دیکھیں کہ جہاں کنکلوڈ کیا ہے وہ بڑا مجھے دار ہے میں بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ دیکھنے والی یہ دیکھیں لاسٹ پیج بھی اگر آپ آجیں تھرٹی سکس پہ اب کیا لکھتے ہیں پی ٹی آئی یو ایسے ایلن سی سکس ون سکس سیرو فنڈز کلیکٹیڈ تھو ڈونیشنز اینڈ کنٹریبیوشن اینڈ ٹرانس مٹی ٹو پی ٹی آئی یعنی دن نزل گائے پارٹی لیڈر کے طور پر پیسے کٹے کی ہے وہ آگے پی ٹی آئی کیا لدھر اور ریکارڈڈ چیز ہے یعنی اندھے کو بھی یہ لدھر آتا ہے جسی طرح آگے کیا لکھتے ہیں کمپنیز ہیں فارنرز فارنر نیشنل اکیس کنٹریبیوٹر ہے اور سولہ ہزار دو سو یو ایس ڈالر ہے جو کمپنیز ہیں وہ ایک سو بیس ہے اور چوبن ہزار سات سو پچپن ہے جی تو یہ ٹوٹل ستر ہزار نو سو ساٹھ ڈالر ہے اور جو باقی جو بات کر رہے ہیں نا کہ انڈریکٹ اکاؤنٹر سے آ کر پی ٹی آئی میں آئے میں ایک بات کرنا چاہوں گا میں ایک بات کرنا چاہوں گا اگر آج اب خان صاحب عمران خان میں سر ان کا نا پارٹی کبر کروں نہ میں کوئی ان کی پارٹی میں کوئی عہدہ ملنا ہے نہ میں نے کبھی کوئی کوشش کی نہ میں کوشش کروں گا میں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں سے بھی زیادہ نا بات کرتا ہوں یہ ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں میری میری جو یہ میرا یہ جو فون ہے نا یہ anybody can check this کہ میں نے کتنے لوگوں سے کب کب بات جو ہے وہ کی ہے سر آج اگر عمران خان ایک آواز ہلکی سی آواز کہے نا کہ جناب مجھے ایک کروڑ ڈالر جماعت کے لیے چاہیے تو سر یہاں پہ لائن لگ جائے گی پاکستان آورسیز کمیونٹی نے پیسہ بھیجا خان صاحب نے اگر ہلکی سی بھی آواز نکالی نا تو یہاں پہ لائن لگ جائے گی تو پھر یہ جو اٹھارہ لاکھ ڈالر پندرہ لاکھ ڈالر میرا آئی ڈانٹ ٹھنگ سو کہ اس بنیاد کے اوپر آپ عمران خان کو اس سیاست سے آؤٹ کرنے کی ایک بھونڈی حرکت کریں گے چونکہ یہ ایک حقیقت اب تسلیم کرنی بھی چاہیے لوگوں کو اور یہ اس سے پرد آؤٹ چکا ہے کچھ طاقتیں عمران خان کو سیاست کے اندر ہمیشہ مائنس کرنا چاہتی ہی تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں جا کردر صاحب امریکہ سے آپ نے آج ایک ٹائمنگ دیکھی ہے جنوبی ایشہ کی سیاست سے بنان خان کو دور کرنے کی میں نے دو روز پہلے جو یہ بات کہی تھی آج ایک امریکہ نے اکوانستان کے اندر ایک کام کیا اور وہ کام یہ تھا ڈرون اٹیک ہوا اور الکائدہ کا جو سیکنڈ یعنی اسامہ بن لادن کے بعد جو لیڈر تھا اس کو انہوں نے ڈرون حملے میں مار دیا امریکہ میسیج دے چکا ہے کہ ہم موجود ہیں ہم رہیں گے اور ٹائمنگ اس کی دیکھیں جو در ڈرون حملہ ہو ہے اور ادھر جو ہے وہ خان صاحب کے حوالے سے فرنشل ٹائمز اور ابراج گروپ سے تعلق جوڑ کر خبر اور سارا آئی تینک کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو طاقتیں ہیں عالمی طاقتیں وہ کس انداز میں اپنی سیاسی بسات بچا رہی ہیں اور اس پر کام کر رہی ہیں آہ سر یہ جو ابراج گروپ فنڈ وصول کیے جانتے بوجھتے میں اس پہ چاہوں گا کہ اب فردر ایکشن کیا ہوگا اب اجلاس خان صاحب نے طلب کر لی ہے فاروق حبیب انڈ آہ کمپنی جتنے بھی لوگ ہیں ماں پر آئندہ کا لائمل تیکھ دیا جائے گا آئندہ کا لائمل تو جو یہ تیکھ کریں گے سیاسی طور پر لیکن قانونی طور پر کیا ہو سکتا ہے آہ یہ ریفرنس بھیج سکتی ہے حکومتے وقت جو بھرپور طریقے میں تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں ریفرنس بھیجنا ہے اچھا بڑا اچھا کہ آپ نے یہ بھارا سوال بھی کر دیا زیادہ سے زیادہ آٹ آٹکل چھے پلٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو کے تحت یہ فنڈ جو ہے نکا فسکیٹ ہو جائیں گے رول چھے کے تحت چھوکا دیا جائے گا آٹکل چھے جو ہے اٹس آلٹرا وائری آٹکل سیونٹی دیکھیں میمبر تو آپ کے وہ ہی ہوں گے جو انڈیویجوال کو پرائیویٹ لیمیٹڈر کمپری اگر پیسے بھی دے رہی ہے اس کے ڈاریکٹرز دے رہی ہیں اکاؤنٹ فور ہوتے ہیں تو یہ فنڈ ضبط نہیں کیا جا سکتا پاکستان تحریکے انصاف کو آٹکل چھے کو بھی چیلنج کرنا چاہیے اور آٹکل سترہ کے لائن کی اندر اور جو دوسری جو اہم بات آپ نے جو بتا سا رہے ہیں کہ پا با فاقی حکومت اس میں کچھ کر سکتی ہے فاقی حکومت کچھ نہیں کر سکتی لولی پاپ تو دے سکتی ہے قوم کو وہ گلی ننڈا تو کھیل سکتی ہے سارے مسئلے کے ساتھ مازال میں اللہ پر جو لاسٹ پیرا میں پڑھ دوں اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے اور یہ پڑھنا اس لئے بھی ضروری تاکہ ہم جو حقائق ہیں وہ بھی اپنے سننے والوں پڑھئیے کہ میں جواب دیتا ہوں اس کا ہم پہلے سے ہی بات کر رہے ہیں کہ فرنڈز جو ہیں انہیں آہ جو ہے وضب کیا جا سکتا ہے دا آفیس is also directed to initiate any other action under the law in the light of this order of the commission اچھا اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آہ یہ ضرور لکھا ہوا کہ آئین اور قرآن کے مطابق اگر کوئی اس کے اوپر دیکھر بھی کوئی کاروائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن پیسے جو ہیں وہ وضبط ہوں گے اور اس کے اوپر شوک آز ناٹس جو ہے وچاری کر دیا اچھا میں ایک بات بتا دوں آپ کو میں بہت بہت پہلے کہہ چکا ہوں مجھے میں تک یہ خبر تھی میں نے کہا تھا یہ جو ہے نا فرابیڈیٹ فنڈنگ کیس ہے الیکشن کمیشن اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں یہ جو یہ جو کہہ رہے نا کہ ان کے اگرینس کوئی اور پروسیڈین کرے ہیں that has to be very specific یہ ملہ فیڈی ہے ان کی وہ یہ آرٹیکل چھے کے لابہ کون شئی پروسیڈنگ بنتی ہیں تو الیکشن کمیشن کی بدریتی اس سپاہ سے بھی یہاں ہو گئی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کی گیٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کوئی بہت سے کیسیز ہے مجھ سے سر رہا نہیں جا رہا ہے یہ بات بتانے بڑی ایمپورڈڈ ہو گئی ہے میں نے بھی آن لائن پلیٹ فرم جنہیں چینل جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر جیو نیوز کو تین سو چھتیس لوگ سے دیکھ رہے ہیں اور آپ ایئر وائے پہ آ رہے ہیں تو اس وقت اکتیس ہزار لاکھوں دیکھے ہیں سر اس وقت نہیں ٹائمنگز ہیں اور ٹائمنگز ہیں لوگ کام پہ ہوں گے تو اکتیس ہزار پیپل آر واشنگ کمپیرزن بتا رہی ہے آپ کو یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ نے بڑا کہہ رہی ہے اس طرف ایک کمپین چل رہی ہے پور پور طریقے سے کمپین چل رہی ہے کمپین دیکھیں اب یہاں میں بھی مسئلہ ہوگا جی کہ لوگ کہیں گے جی آپ نے کمپین کا لفظ استعمال کیا صرف سٹوری چل رہی ہے نون لیگ چل رہا ہے یہ خبر چل رہی ہے اور جو اس کے نقاط تھے یعنی فرمائشی قسم کے سوالات مجھے تو یہ فیل یہ آ رہی ہے سب سے اچھا بات آپ نے برکل شہی کہ یہ ہے یعنی یہ یہ جو ہے نا نبز ہے نا عوام کی نبز وہ بتا رہی ہے یہ جو خوش خیال ہوں خوش فہمیوں میں رہے ہیں بڑا اچھا موقع تھا الیکشن کمیشن کے پاس اپنے پر داغ دھونے کے لیے جو قانون کے مطابق تو کر دیا یہ اس سے آگے جو چلے گی ہے نا یعنی جیسے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا مقصود رشستوں کے حوالے سے انٹرپٹیشن کر دی آئین کی وہ یہ قول ہوتی ہے انٹرپٹیشن کرنے والے یہ کام تو عدالتوں نے کرنا ہے آپ کے جو میں ذمہ داری تھی آپ نے اس لس کے مطابق آگے جاری کرنا تھا وہ آئی کورڈ نے سیٹر سائٹ کر دیا زمین کورڈ نے بھی کہہ دیا کہ نوٹیفکیشن جاری کریں آپ نے لیدہ کے چیلنج کرنا تو آپ کرتے رہے کہ یہ بھی اب ریکارڈ کے اوپر آ چکا ہے اور مان لیں اگر ان کی انٹرپٹیشن بھی مان لیں تو اس کے مطابق پی ٹی آئی کی جو رشستے ہیں نا وہ ساری اس کے مطابق بنتی ہیں اب الیکشن کمیشن نے جو یہ اختیارہ استعمال کیا ہے یہ آرٹیکل چار اور پانچ کی وائلیشن ہے اگر آپ ہائی کورڈ میں گئے تو الیکشن کے کمیشن کے خلاف سخت سلچر آ سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے آرٹیکل چھے تو کہہ دیا تو آفیس کو ڈیریکٹر کون سا بھی کون سی پرویجن کس پرویجن آپ کو سپیسیفک کرنا ہے اس میں آپ نے آرٹیکل سترہ تین کے چلے گئے سترہ تین میں کیا ہے کہ پارٹی نے جو ہیں اپنے اکاؤنٹ اکاؤنٹ بور کرنے پاکستان تحریکین صاحب نے اپنے اکاؤنٹ اکاؤنٹ بور کی ہے یہاں تو ایسا ہوتا کہ پارکستان تحریکین صاحب نے کوئی اکاؤنٹ چھپایا ہوتے ہیں اپنے ان کے سیریر میمبر کے اکاؤنٹ اور یہ باؤن نہیں ہے کہ وہ ڈیکلئر کریں انہوں نے صرف اس کے کر رہے ہیں اب ان کے پاس بیانیاں بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں بنایا ہے اور اس بیسلے کے بعد جو میس کنڈکٹ کا کیس چیف الیکشن کمیشنر بیمبران الیکشن کمیشن کے ساتھ پاس لے جانا چاہتے ہیں تو پاکستان تحریکین صاحب کے پاس یہ گولڈن اپرچونٹی ہے اور انہیں آرٹیکل چھے بھی چیلنج کرنا چاہیے اس بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن کی بدنیتی بھی یہ ساری چیلنج کرنی چاہیے اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کا کیوں نہیں لیا آپ نے دوسری سیاسی جماعتوں کو پتہ کیا ہے پاکستان جو پارٹی کی اکاؤنٹ میں رشوت کے پیسی آئے ہیں بلیک منی آیا ہے اور وہ باقاعدہ کو ٹینڈر دیا ہوئے ٹینڈر کا پیسہ وہاں سے روٹ ہو گیا اور اس میں سے پیسہ نکل گیا ہے شباب آپ کیا جا سکتے کوئی بھی جا سکتے ہیں بندہ ہائی کورٹ جا کر کہے کہ جنابی الیکشن کمیشن فیصہ سمائے بلکل ایسا ہی بلکل ایسا ہی کوئی شاکی نہیں ہے اینی بڈی کے اناس الیکشن کمیشن کو جیسے ابھی آج میں نے کیا ہے آج میں نے کیا ہے آپ کو پتہ ہے سینڈر سابدار کے ڈسکوالیفکیشن کے حوالے سے میں نے پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن لگاتی نہیں ہے میں نے آج ہائی کورٹ موگ کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے یہ فیصلہ کرے اس بات کا تو یہ تو نظر آ رہا ہے نا لیکن آپ کو ایک درخواست اور بھی دینی چاہیے کہ یہ فیصلہ کیوں نہیں سنا رہے آپ ہائی یہ آج کی جو ڈیویلیمنٹس ہیں نا یہ بڑی ایمورٹن ڈیویلیمنٹس تھی آہ میں نے کچھ عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ جنوبی ایسیا کی سیاست سے امنان خان کو آؤٹ کرنا ہے اور جو طاقتیں انہوں نے اپنا کام جو کیا آہ گورنمنٹس گرتی دنیا میں اسی طرح ہی ہیں گورنمنٹس بنائی بھی اسی طرح جاتی ہیں آپ کسی کو کونٹرویورسل کر دیں آہ عوام کو سڑکوں پر لے آئیں موپس کو کٹھا کریں انریسٹ پیلا کیا جائے اور یہ بڑی بڑی جتنی بھی جو ایجنسیز ہیں امریکہ سمیت آہ بہت سارے اور موالکی ان کا یہ کام رہا ہے آہ پاکستان کے اندر بھی ایک آہ ایک طرح سے رجیم چینج اور اس کے یہ چھوڑ چھوڑی اپیسوڑس ہیں آہ جس کے ذریعے یہ آہ کام کو اس کے منتقی انجام تک پہنچایا جا رہا ہے اب فیصلہ آہ یہ جو کرنا ہے وہ طاقتور حل کو نے کرنا ہے پاکستان کی عدالتوں نے کرنا ہے کل آہ غزر صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جس سے پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ ہم ایڈاروں کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ہم ایڈاروں سے ہی ان کا اصل کام کروائیں گے آہ سبیم گورہ پاکستان اگر دیکھ رہی ہے سن رہی ہے تو بہت اچھا ہو اسی ادارے سے اس کا وہ بھی کام کروائیں کہ نون لی کی فنڈنگ پاکستان پیبلز پارٹی کی فنڈنگ ان کے کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ بچال دکھنے چاہیے اور خان صاحب نے اس قوم پر یہ احسان کیا عزیز صاحب یہ تھا کہ ان سب کو ایکسپوز کر دیا ہے اب الیکشن کمیشن بھی بری طرح ایکسپوز ہوا اب یہ فیصلہ نہیں دیں گے اور دوسری جماعتوں کا تو مزید ان پر تنقید ہوگی اور یہ جو ریفرنس کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتقامی کاروائی کی نتیجے میں یہ فیصلہ سنایا گیا چیف الیکشن کمیشنر کو معلوم تھا کہ ایک ریفرنس جائے گا اور اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان دریقے انصاف نے قرار دا دیں ٹھیک ہے لیکن کتنی جلدی چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس فائل کیا جاتا ہے اور جو اس کی یہ جو پوری کی پوری جو جو طریقہ کار تھا خان صاحب کو سیاست سے دور رکھنے کا یہ اب بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے اگر آپ یہ آج کا ہمارا شو ہو تھا اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجئے کا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں مجھے اور رضا صدیق صاحب کو اجازت دیجئے اللہ میں کے بعد